سرکار کے اندر نہیں ہے سرکار کو باہر سے سمجھ کرنے دے رہے ہیں پر کرنا کیا چاہ رہے ہیں کینڈر سے لڑنا چاہ رہے ہیں یا کینڈر کی مدد کے ساتھ ہمیں راجی کی بہتری کے لیے کوئی پلان ہے ایسا تو نہیں کہ پہلے جن سے سلزلہ شروع ہوئے گا دارہ تین سو ستر بحال کرو اور دارہ تین سو ستر بحال نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یا دارہ تین سو ستر کو کونے میں رکھو اور کل ملاکت جنتہ کے لیے کام کرو تھوڑا روشنی دیں گے جگدیج بھی کیا امید کریں آپ سے مانچو جی میں نشک طور پر آپ کے اس پرشن کا اکتت دوں گا پر اس سے پہلے میں one thing which I would like to let Mr. Chaudhary know who had earlier proclaimed that it is his personal statement but he had just explained about my party تو میں اتنا کہہ دوں کہ برائے مہربانی یہ بھی سنگیان میں رکھیں کہ آپ کے جو سپریم لیڈرز ہیں یہ ان کی دور درچتہ ہے کہ انہوں نے سمجھے اس دیش کے بپکش کو ایک منچ پر بلائیا شپت ساماروں میں تو برائے مہربانی مقصد کو سمجھئے یہاں پر سوال یہ تھا ہی نہیں کہ آپ سرکار کیسے بناتے ہیں یہاں پر مقصد بڑا تھا اس دیش کے لوگتنتر کو بچانے کا تھا تو برائے مہربانی جب یہ دھیان رکھیں اب جو آپ کا سوال ہے ہی مانچو جی دیکھئے میں پھر سے آپ کو ایک بار سپسٹ کر دوں آرٹیکل 370 پر واسطو ستھی کیا ہے اس دن ایک پٹیکولرلی ڈیبیٹ رکھی ہے کھل کر بات کریں گے لیکن کشمیر نے جتا دیا کہ پرستیتیاں کیا تھی میں نے بڑی سافگوئی سے مانا کہ جمعوں میں ہمیں جو آپ ایک شک جنا دیش تھا وہ حاصل نہیں ہوا اور ہم اس پر بڑی گمبھیرتا سے ویچار بھی مرش کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ رجنی سیٹھی میم جو ہے بڑے ساس امان میں کہنا چاہتا ہوں وہ تال ٹھوکنا شروع کر دے اگر ایسا تھا تو برائے مہربانی جرح بتائیں گے آپ کہ کتنے مکھے منتریوں کو آپ نے ٹکٹ کاٹا کتنے پورے منتریوں کو آپ نے باہر کا رستہ دکھایا اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ میں آپ کی توتی بول رہی تھی تو کیوں جمعوں کھٹے کی سڑکوں پر اور جمعوں شہر میں خاص طور سے ٹول پلاجہ سے لے کر پرابٹی ٹیکس تک تمام بڑے مددے چاہے وہ پیپر لیگ تھا یا پھر وہ بیرزگاری کا معاملہ تھا اتھائی اور انمندیت کرمچاریوں کا معاملہ تھا بڑی لمبی فیار رست ہے تو آپ کو شکر منانا چاہیے کہ اس مرتبہ کہیں نہ کہیں جو جنہ دیش نکل کر سامنے آیا ہے اس میں آپ کو آپ کی اپیکشہ سے کہیں زیادہ سمرتھن جو ہے وہ حاصل ہوا تو اس پر پھولے نہ سمانے کی بجائے آگے سنجیبگی سے کام کریں تو بہتر ہوگا اور میں پھر سے دہرہ دوں کہ آج جو ہیمانچو جی پریستکیاں بنی ہیں سٹیٹ ہڈ کو لے کر ہمارا سٹینڈ کلیر ہے اور ویسا ہی نیشنل کانفرنس کا بھی ہے لیکن جنہ دیش کا سمان کرنا ضروری تھا اور یہ جنہ دیش نیشنل کانفرنس کو دیا ہے پردیش نے تو ہم بڑے سا سمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سرکار بنی ہیں وہ جنہ پیکشاؤں پر کھرا اترے گی کانگریس کا ہنڈڑ پرسنٹ سپورٹ رہے گا اور امید کرتے ہیں کہ بھاجپا ایک بار پھر ستہ لولک میں مدھاند ہو کر کہیں پھر سے ان پانچ نومینیٹڈ ایم ایل ایس کو جمہو کشمیر کی بیدھان سبا میں جبرن بٹھانے کے